اسلام علیکم آج ہم بنا رہے ہیں پیزا ڈو ڈو بنانا بہت ہی آسان ہے تین سے چار لوگوں نے ہم سے ڈو کے بارے میں بات کی تھی کہ ہماری ڈو خراب ہو جاتی ہے تو ویڈیو کا انٹ تک ضرور دیکھیں انشاءاللہ آپ کی ڈو بہت اچھی اور پرفیکٹ بنے گی ڈو بنانے کے لیے ہمیں جو چیزیں چاہیے تین کپ میدہ پھاپ ٹی سپون نمک دو ٹیبل سپون گھی ٹو ٹی سپون چینی ٹو ٹی سپون ایسٹ پونہ کپ نیم گرم پانی سب سے پہلے ہم تیار کریں گے خمیر ہم پانی لے رہے ہیں ٹو ٹی سپون ڈالیں گے چینیز میں ٹو ٹی سپون ایسٹ اس کو مکس کر کے پندرہ منٹ کے لیے چھوڑ دیں تاکہ خمیر جو ہے ایکٹیو ہو جائے پندرہ منٹ ہو چکے ہیں خمیر اچھے سے تیار ہو چکا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کپ کے اوپر کتنا جھاگے اگر آپ کا خمیر بھی اسی طرح تیار ہوا ہے تو آپ سمجھ لیں کہ آپ کی ڈو بلکل پرفیکٹ بنیں گی اب ہم میدے کو چھان لیتے ہیں چھلنی میں تھوڑا تھوڑا ڈال کر ہم میدہ چھان لیں گے میدے کو چھان لیا ہے اب اس میں شامل کریں گے نمک ٹو ٹی سپون گھی ٹو ٹی سپون ایسٹ جو تیار ہو چکا ہے وہ اس میں ڈال لیں گے سارے کا سارا اب ہم میدے کو گھنگ لیں گے اگر آپ پرفیکٹ ڈو بنانا چاہتے ہیں تو آپ خمیر تازہ لیں اگر پرانا خمیر لیں گے تو آپ کی ڈو خراب ہو جائے گی تو اس بات کا خاص خیار رکھیں کہ جب بھی آپ ڈو بنائیں خمیر جو ہے تازہ لیں اسی وقت اس کا پیکٹ کھولیں پرانا خمیر استعمال نہ کریں اس کو تھوڑا سا نرم کرنے کے لیے ہم دودھ استعمال کریں گے حسب ضرورت تھوڑا سا گھی لگائیں گے اس کو تقریباً ہم نے اس کو تین منٹ تک گوند لیا ہے اس کو ڈام کر رکھ دیں گے ڈیڑھ گھنٹے کے لیے ڈیڑھ گھنٹہ ہو چکا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں ڈو کتنی پھول چکی ہے دوبارہ سے ہاتھوں کو گی لگا کر پھر سے اسے ایک دفعہ گوند لیں گے تاکہ اس کے اندر جو ہوا بھری ہے وہ نکل جائے ڈو ہماری تیار ہو چکی ہے اگر آپ بھی اس طرح کی پرفیکٹ ڈو بنانا چاہتے ہیں تو بتائے گے تمام سٹیپ کو فالو کریں انشاءاللہ آپ کی ڈو بھی بلکل پرفیکٹ بنے گی اگر آپ کو ہماری یہ ریسپی اچھی لگے تو لائک کریں شیئر کریں جو ہمارے چینل پر نئے ہیں وہ ہمیں سبسکرائب ضرور کریں اپنا بہت سا خیار رکھیں ہمیں دعاوں میں یاد رکھیں اللہ حافظ